ایسا کونسا اسپیشی ہے جو کہ کبھی نہیں مرتا اور جانیں گے ایسے کریچر کے بارے میں جس کی زندگی صرف چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے ایسی زمین جہاں پر کرسیاں اور ٹیبل اکتی ہیں اور جانیں گے ایسی سیڈیوں کے بارے میں جو کہ چھڑیلے سے بچاتی ہے انسان ہو یا جانور سبھی جاندار نے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور جتنے بھی جاندار اس دنیا میں آئے ہیں سب کی ایک ایوریج لائف ہوتی ہے کسی کی ایک دن تو کہیں کسی کی سال ہو لیکن آپ کو شاید جان کر بہت زیادہ حرانی ہو کہ یہ جو جیلی فش ہے یہ ایمورٹل ہے یعنی کہ یہ مرتی نہیں ہے یہ اب تک کا نون ایمورٹل کیریچر ہے جس کے بارے میں انسان جانتے ہیں جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ جیلی فش ہے یہ جیلی فش اس طرح سے ایمورٹل ہے کہ جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی رہتی ہے اور یہ اپنی میچاریٹی تک پہنچتی ہے اس کے بعد اس کی ایج ریورز ہونے لگتی ہے یہ ایک اینڈلیس سائیکل ہوتا ہے جو کہ چلتا رہتا ہے کہ اسی طرح میچاریٹی پہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ایج دوبارہ سے ریورز ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ سچ میں انبیلیویبل ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بڑی فش اس کو ماز ہے یا یہ کسی کا کھانا بن جائے اب یہ اپنے ایک ایمورٹل سپیشی کے بارے میں جانا لیکن یہ جو فیکٹ ہے اس میں شاید آپ کا ریاکشن بالکل ہی اپوازیٹ ہو یہاں پہ بہت سے سپیشیز کی جو ایج ہے وہ ہنڈیڈ آف یئرز تک ہوتی ہے وہیں ایک ایسا انسائٹ بھی ہے جس کی ایوریج لائف صرف ایک دن کی ہوتی ہے اس انسائٹ کا نام ہے می فلائے ان کی زندگی میں صرف ایک ہی دن ہوتا ہے اور اسی ایک دن میں ان کو فلائے بھی کرنا ہوتا ہے پارٹنرز ڈونڈنے ہوتے ہیں بریڈ کرنی ہوتی تاکہ ان کی تعداد بھی بڑھے اور پھر اس کے بعد ہی مر جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو چوبیس گھنٹے سے پہلے ہی کسی برڈ یا فراغ وغیرہ کا کھانا بن جاتے ہیں لیکن جو بچ جاتے ہیں وہ اپنی ایک دن کی زندگی جیتے ہیں اسٹڈی کے مطابق جنگلی ہاتھی اور زو میں جو رہتے ہیں دونوں میں خاصا فرق پایا جاتا ہے جنگل میں رہنے والے ہاتھی صرف تین گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ ٹائم ہی سوتے ہیں لیکن اگر پالتو ہاتھیوں کی بات کی جائے تو وہ تین سے سات گھنٹے تک کی نین بھی لیتے ہیں ان کے سونے کا انداز بھی کافی الگ ہوتا ہے پالتو ہاتھی تو لیٹ کر یا کبھی کھڑے ہو کر بھی اپنی نین پوری کر لیتے ہیں لیکن جنگلی ہاتھی زیادہ تر کھڑے ہو کر ہی سویا کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بوسکو ورٹیکل کہا جاتا ہے جس کا انگلیش میں مطلب ہے ورٹیکل فوریس یہ بیلڈنگ اٹلی میں ہے یہ ایک پیر ہے دو ریزیڈنشل ٹاورز کا جس میں ایک کی ہائیٹ 76 میٹرز ہے اور دوسری کی ہائیٹ 111 میٹرز ہے ان دونوں ٹاورز میں 900 سے زیادہ پیڑ لگائے گئے ہیں ان ٹاورز میں یہ ٹریز لگانے کی وجہ سے خوبصورتی میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے اور ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے ان ٹریز کی وجہ سے سٹی میں بڑھنے والی گرمی خاص افیکٹ نہیں کر بات اس بیلڈنگ کو اور ساتھ ہی بہت سے نئے برش کو بھی یہ بیلڈنگ کافی اٹریکٹ کرتی ہے ان ٹاورز میں رہنے والے لوگ کافی خوش نظر آتے ہیں اس سٹیپ سے جن کا کہنا ہے کہ ٹریز کے بیچ میں رہنا ایک پر سکون احساس ہے اسپیشلی ان سمرز میں جب گرمی زیادہ پڑھتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فیکٹریز میں ٹیبل چیئر یا فرنیچر بنتا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے ٹیبل اور چیئر کو اکتا ہوئے دیکھا یہ سنا ہے بیل اگر آپ نے نئے سنا تو ایسا بھی ہے ایک لینڈ کے ایک شخص نے ایسا کرنے کی ٹھانی اور اس نے گروہ ہوتے ہوئے ٹریز کو ڈیفرنٹ شیپ دیئے اور ان سے ٹیبل چیئر فلیمز میرر فریم اور ڈیفرنٹ فرنیچر اگائے لیکن سننے میں یہ جتنا آسان اور اچھا لگتا ہے یہ اتنا ہے نہیں اب شاید آپ کو بلیو نہ ہو کہ ایک چیئر یا ٹیبل کو بننے میں پانس سے دس سال تک کا ڈائم لگ جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہوں ان کے سائز پر جیہاں اتنا سبر اور اتنے سالوں تک ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے تب جا کر ایک پیس تیار ہوتا ہے لیکن یہ پھر چلتا بھی سالو ہے کیونکہ یہ ون پیس میں بنایا جاتا ہے بنا کسی جوائن کے سچ میں یہ تو امیزنگ ہے ویسے تو نارمالی ڈوگز کے دو کان ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ڈوگ ہے جس کا صرف ایک ہی کان ہے وہ بھی سر کے بلکل سنٹر میں جس کا نام رے ہی ہے وہ سنٹر میں کان ہونے کی وجہ سے اس کو یونکون ڈوگ بھی کہا جاتا ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایک آئیلینڈ ہو لیکن یہ ایک پہاڑ ہے جو کہ دوسرے پہاڑوں سے بلکل الگ ہے جیسے کہ ہر پہاڑ کی چھوٹی ہوتی ہے ویسے اس کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فلیٹ پہاڑ ہے جس کا نام ہے ماؤنٹ رو ریما جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ 1.8 بلین یئر سے بھی پرانا ہے دیکھنے میں ریل پلیس کم اور کسی سائنس فکشن مووی کا سینز زیادہ لگتا ہے کچھ اسٹوریز تو یہ بھی کہ یہاں پہ ڈائنا سورس راہ کرتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں لیکن شاید یہ صرف اسٹوریز ہی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ وہاں جا چکے ہیں اب تک لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ وہاں پہ ایسے سپیشیز اور پلانٹس پائے جاتے ہیں جو شاید کہیں اور ملنا مشکل ہے تو چلتے چلتے شاید آپ کو یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ جگہ خوبصورت تو بہت لگتی ہے دیکھنے میں لیکن یہاں کا ویدر بھی کوئی کم ظالم نہیں ہوتا کچھ ہی پھلوں میں کروٹ بدلنے میں یہ خاصی معارت رکھتا ہے باقی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کہتے ہیں یہ وارٹر فال بھی اپنی مثال آپ ہیں یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ جانوروں میں محول کے حساب سے ڈلنے کی یہ اپنا رنگ بدلنے کی ایبیلیٹی ہوتی ہے وہیں ایسے ہیرن بھی پائے جاتے ہیں جسے رینڈیئر کہا جاتا ہے رینڈیئر کی آنکھوں کا کلر سمر میں گولڈن ہوتا ہے لیکن جب موسم بدلتا ہے اور ونٹرز آتی ہیں تو اس ہیرن کی آنکھوں کا کلر بھی چینج ہو کر گولڈن سے بلو ہو جاتا ہے 1903 میں ایرپلین انوینٹ ہوا یومن ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جس کا فائدہ ہم آج بھی لے رہے ہیں لیکن ایرپلین انوینٹ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ چینج سے نہیں بیٹھنا چاہتے تھے تو کسی نے سوچا کہ جس طرح برڈز اپنے ونگز ہوا میں موف کر کر اڑ سکتے ہیں ویسے ہی ایرپلینز کے ونگز کو موف کروا کر برڈز کی طرح کیوں نہ ہوا میں اڑایا جائے سننے میں تو ویسے کافی عجیب لگتا ہے کہ ایرپلینز بھی اس طرح سے اڑ سکیں گے لیکن پھر اس عجیب سے طریقہ پر کام بھی ہوا اور ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو کرنے کی کوشش بھی کی گئی پاسٹ میں لیکن کچھ کام بنا نہیں جس کے بعد لوگوں نے اس کا خیال دماغ سے نکال دیا شاید اور شاید نہیں بھی نکالا دماغ سے کیونکہ ریل میں ایسا نہیں ہوا تو موفیز میں اس طرح کے اڑنے والے ایرپلینز یا انہیں ہلیکاپٹر سکلیں جو کہ موفیز میں دکھائی جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی اٹریکٹک لگتے ہیں لیکن ابھی تک تو یہ صرف موفیز تک ہی ہیں باقی فیوچر کا کس کو پتا یہ فیکٹ تو کافی ڈیفرنٹ ہے آپ نے نورملی اسٹیرز اس طرح کے دیکھیں ہوں گی لیکن انگلینڈ میں کچھ گھروں میں سیڑیاں اس شیپ کی بھی ہوتی ہیں انہیں آلٹرنیٹ ٹریڈ اسٹیرز یا ویچے اسٹیرز بھی کہا جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہے کیوں اس شیپ میں سیڑیاں بنائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چڑھلوں کے پاؤں اُلٹے ہوتے ہیں جیسے کہ موفیز میں دکھایا جاتا ہے اسی وجہ سے اس طرح کی سیڑیوں پر وہ چڑھ نہیں سکتی جبکہ بہت سے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ اس شیپ کی سیڑیاں گھروں میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے بنائی جاتی ہیں اور اس کا ایسا کوئی ریزن نہیں ہے جس کو لوگ چڑھلوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں ویسے تو بہت سے لوگ پیرا نورمل ایکٹیویٹیز میں بلیو رکھتے ہیں لیکن ان سیڑیوں کے بارے میں آپ کیا سوچتا ہوں کومنگ ورکس میں ضرور بتانا اس وجہ اس سٹیر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ سم کارڈ کارنل پر سک کیوں کٹی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پر تچ کریں اور اگر مرمیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہاں تچ کریں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا